اسلام علیکم ہمارا پاکستان سے انڈیا معانی کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقی کی دل آذاری نہیں ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصود حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک شریعت زپان والوں کے لیے ایک طریقہ دل والوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں صرف شریعت کے اتفاد کیا انہیں میں سے کوئی خواہ دیوا اور کوئی منافق اللہ اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی اثر کیا وہ بے صحیح یا رسول اللہ کھائے اور قلیوں سے اعلیٰ مقام بھی اثر کرتے ہیں وہ جن لوگوں نے دل والا علم بھی اثر کیا وہی خواجہ صاحب بنے اور وہی داتا آپ زہری علم کی تشریف ہوئی نہیں ہے ہم سارے جانتے ہو وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھولیا آپ اس کی تشریف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دویش کہتے ہیں کہ یہ جن اللہ علیہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے لوگ کہتے ہیں ان کا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جن اللہ علیہ کرتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے یہ جو سکر لینا یہ بھی اللہ علیہ کرتا ہے بہت اگر تشریف ہے ایک دہری تشریف ہے جو بزاروں میں بکتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ علیہ مراتی ہے ایک تصویر تمہارے اندر لگی ہوئی ہے وہ بھی پتک کرتی ہے اہلِ دل اس کے ساتھ جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اڑتی ہے لوہ لوہ سے ٹکراتا ہے چنگاری اڑتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ اونگلیوں میں تمہارے اسحاب کتاب میں لی دیا جائے گا کام آیا یومِ محشر میں کام آئے گا اسی طرح کہ تمہارے اندر تصویر لگی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ پھر اللہ علیہ ملاتے ہیں جب اس کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رگڑا لگتا ہے وہ جو نور بنتا ہے تو وہ سیدھا خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا تمہاری نصروں میں آتا ہے نصروں سے ہوتا ہے تمہاری روح تک پہن جاتا ہے جب روح تک جاتا ہے تو تمہاری روحیں بیدار ہو کے وہ بھی اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر تم سوتے رہنا اللہ اللہ ہوتی رہے گی خواہ میں بھی اللہ اللہ قبر میں بھی اللہ اللہ اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی سبحانہ اللہ سبحانہ دینا دو طرح کی شریعت ہے ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تم لوگ شریعت محمدی سے واقف ہو شریعت احمدی سے واقف نہیں ہو حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کی روح مبارک کا نام احمد تھا آپ کی ایک روح ہے یہاں اس کو اخواں بولتے ہیں اس کا نام احمد تھا اور ایک روح ہے جس کو انہاں بولتے ہیں دماغ میں اس کا نام محمود تھا یہ ست روحیں تمہارے اندر موجود ہیں ان کو لطاہ بولتے ہیں جب یہ نور دل میں جاتا ہے پھر دوسری مخلوق وہ اللہ لکرنا شروع تھی تیسی پانچویں جھٹی ساتیں مخلوقیں پھر اللہ لکرنا شروع کر دیتی ہیں پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گولے گلزار جنت جب حضور پاک شبہ مہراج میں گئے اوپر جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی جس میں سب نبیوں ولیوں کی ارواح شامل تھی پھر آپ اوپر گئے نیچے نماز پڑھا کے گئے تھے تو اوپر نماز کونسی ملی وہ جو پہادر کہے تھے وہ پاکوں کی نماز تھی وہ جو اوپر جو ملی وہ ناپاک لوگوں کے لیے تھی تاکہ وہ ان کو پاک کرے حضر اگر آج تمہاری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم کو بھی وہ نماز میسر ہو سکتی ہے اس کو روحانی نماز کہتے ہیں وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یابدین انسان کے اندر مٹی کا بنایا مٹی کو ناپاک نہیں تھی باقی مخلوقیں چھے ڈالیں وہ بھی ناپاک نہیں تھی جب اس میں وہ نفس ڈالا گیا تب پھر یہ جسم ناپاک ہوا اس کے لیے بلی شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ سا جب یہ نفس اندر اتنا پاک ہوا تو جب وہ اندر مرور جاتا ہے تو وہ نفس پاک ہوتا ہے کسک رہا ہے پھر جب وہ نفس پاک ہوتا ہے اس اقت تم بھی پاک ہو گیا نا اب تم نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تیرے اندر نہیں ہوترتا ہے وہ نفس ناپاک ہے نا تو جب تم نفس پاک ہوجے گا پھر قرآن بھی اندر اور نماز بھی اندر ہے یہ جو نفس ہے اس کی کتے کی طرح شکل ہے کہ کالے کتے کی طرح ہے ذکر کے نور سے اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جاتی ہے پھر ذکر کے نور سے پھر ذکر کے نور سے وہ تمہاری شکل اختیار کر لیتا ہے پھر تم ذکر کروگے ساتھ یہ بھی جمعے گا نماز پڑھوگے ساتھ یہ بھی نماز پڑھے گا اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں پھر حضور پاک اور حاضرین عشش کر اٹھتے ہیں آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کتے کو انسان بنایا پاک کیا میری محفل میں لے آیا اس کے بولتے ہیں نفس مطمئنہ اگر تمہارے نفس مطمئنہ نہیں ہے نفس امارہ ہے آج مسلمانوں میں بہتر فرقے بن گئے ہیں ایک دوسرے کو کافر زندی کہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کہے اور یقین کرو کہ جب تک یہ تمہارا نفس پاک نہیں ہوتا تمہارے نمازوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے نمازیں تین قسم کی ہیں ایک نماز صورت ہے ایک نماز حقیقت ہے ایک نماز عشق ہے نماز صورت کیا ہے بہتر فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لئے طبعی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قُلْ وَاللَّهَ خَدْ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا مسلمان جنہوں نے ہی لوگت کری منافق جنہوں نہیں مانا کافر اب تم کس کو کہتی ہو روزانہ کہتی ہو ہر نماز میں کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے تم اپنے دل کو کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کرمہ آٹے ہی نہیں ہے پھر کہتے ہو اللہ عثمت اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے نہیں بی 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 مار ہے لامی آلی دوالامی اولاد دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہوگے چل کافروں کی زبانی قرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسوں کے جسے عمل نہیں کرتے یہ نماز صورت ہے اس نماز کا خوئی اتبار میں ہے اور نماز حقیقت کیا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ لا صلاتہ اللہ بے حضورِ قلق دل کی حاضر کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس دل میں سب سے پہلے تمہیں اللہ علیہ سیکھنا ہوگا جتنے بھی یہاں ولی اللہ بنے ہیں سب نے اللہ علیہ سیکھئی ہے اپنے دل کی دھرکنوں کو اللہ علیہ میں لگایا اپنے روحوں کو اللہ علیہ میں لگایا پھر یہ کام کا حج بھی کرتے رہے اللہ علیہ ہوتی رہی دستکار میں دل یار میں گاڑی رسالہ یہ بھی تم پھر چلاتے رہو اللہ علیہ ہوتی رہے گی پھر جب تم نماز پڑھتے رہو گے پھر بھی اللہ علیہ ہوتی رہے گی اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ ہی اللہ دل کہے گا دل کہے گا اب زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہی ہے اور جسم عمل کر رہی ہے زبان ذکر مفصل میں دل ذکر امت عمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کیا دلی اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے معنی ہے کہ اللہ یاللہ زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے ترش مولا والے سنتے ہیں تمہاری نماز کو یہ دل ارش مولا میں پہنچائے گا یہ نماز مہوں بن کا میراج پھر آگے نماز عشق ہے جب یہ تمہاری روحیں بیدار ہو جائیں گی تم نے دیکھا ہوگا خان میں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو اور تم نہیں ہوتے ہو تمہارے اندر کے ایک مخلوق ہوتی ہے وہ ایک نفس لطیفہ نفس ہے وہ ہر کسی کا طاقتور ہوتا ہے وہ خان میں گھومتے گا شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے جب وہ دوسری روحیں وہ بھی نور کی طاقت سے طاقتور پکڑ جاتی ہیں تب پھر وہ بھی اس جسم سے خواب سے نکلتی ہیں وہ شیطان شیطانوں میں یہ نورانی چیزیں سیدھے نوریوں میں جاتی ہیں سب سے پہلے حضور پا کے قدموں میں جاگے گرتی ہیں اوہ سکب اللہ شاہ نے فرمایا ہے لوکی پنج بھی لے تو عاشق ہر بھی لے لوکی مسیطی عاشق قدمہ کہ یہ جو لوک پانچ رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہام مسجد ہے باج مات کریں گے اور کیا کریں گے لیکن جو اس کے ساتھ ہر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پا کے قدموں میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں حضور پا کے قدموں میں جب پہنچیں تو وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں تو تلافتیں بھی ہوتی ہیں وہ نماز عاشق ہے کہ روح ادھر نماز پڑی ہے اور جس ادھر نماز پڑی ہے سبحان اللہ آپ تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دوں کہ ٹائم مجھے مختصر ملائے اب لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں آپ ساری عمر اللہ اللہ کرتے ہیں آپ عبد ہیں ولی نہیں بن سکتے محمد بھی نہیں بن سکتے کیونکہ صورت اجہاد میں ہے احراب نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کوسر اسلام بلائے محمد تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتے ہیں اب آپ اللہ اللہ کریں عبادت ہے روحانیت تو نہیں ہے اس اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے تب روحانیت ہے نا اس کے لئے روزانہ چھاسر مرتبہ قہز کے اوپر اللہ لکھتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے قہز کے اوپر چھاسر مرتبہ اللہ لکھیں آپ تھوڑا دن لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو قہز پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیارنا شروع جائے گا دوسرا طریقہ زیرو کے بلپ پر پیلے رنگ سے اللہ رکھیں اس کو سوتے وقت دیکھتے رہیں جب تک نیند آئے اس کو دیکھتے رہیں ایک دن آئے گا وہی لفظ اللہ آنکھوں پہ تیارتا وہ نظر آئے گا جب آنکھوں پہ تیارتا نظر آئے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کی اوپر اتار ہیں وہی لفظ جو قہز پہ تھا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں پہ ایمان دیا یہ پولیس کی مور تو پولیس والا اللہ لکھا گیا تو اللہ والا جب یہاں اللہ کا تصور آئے گا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ ہوں ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم تصور کریں کہ میں اپنے دل پہ تصور سے اللہ لکھ رہا ہوں جن ہستیوں میں پاس بیٹھے ہو ان سے فیض ایسل کرو تم ان سے روانی فیض ایسل نہیں کرے دنہیں بھی فیض کے لئے آتے ہو اور خیال کرو کہ خواہ جائے خواہ جائے نظامت انہیں جائے لگا میرے انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل پہ اللہ نکھا نظر آئے صبح اٹھو وضو ہے یا نہیں ہے پرانی اس دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہو جب تک دل کی دھرکل سے نہیں ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھرکل سے ملتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت ہے حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے کوئی ایسا کرو جس سے دل دھرکے بلے ورزش کرو بلے اللہ کی ضربیں لگاؤ جس سے دل دھرکے دھرکن کے ساتھ اللہ ملاؤ کبھی کبھی نبز کے ساتھ آتھ رکھو جب نبز دھرکے اس کے ساتھ اللہ ملاؤ کہ یہ اللہ اس نبز کے ذریعے میرے دل میں جا رہا ہے یہ اللہ جلالی بھی یہ لوگ اسے ڈرتے ہیں اگر جلالت پیدا ہو گرمی پیدا ہو تو دروشی پڑو وہ ٹھنڈا کر دے گا پھر آپ اللہ ہو کرو پھر جلالت آتی ہے دروشی پڑو ایک دن دروشی اور لفظ اللہ ہک ہو جائے گا نہ جلال اور نہ جمال یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ایک کوڑے پر کھڑا ہستا رہتا ہے وہ تھکتا رہتا ہے میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پرسکتا وہ شیطان نے دل مور دیا جب انسان اس اللہ کو اپنے دل میں بسانے کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اے اللہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے کیا باہد جید مستعمی رحمت اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے جب باقی عبادت کرتے ہیں شیطان دیکھتا رہتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو شیطان قریب آکے ان کو ستاتا روشن زمیر ہو گئے تھے ایک دن نٹنا لے کے اس کے پیچھے بھاگے آج اس کو ماروں گا آواز آئی اے باج عزید یہ ڈنڈو سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جنگ ہے اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کے نور علیہ نور ہو جائے جب باج عزید بستعمی رحمت اللہ نور علیہ نور ہو گئے تو شہر بستعم سے جادوگر بھی چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا شیطان کے پاس شیطانی فوج ہے وہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ونہ ساری عمر کے لیے کیا اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی رحمانی فوج تم پہ ان پہ ٹوٹ پڑی اور آمانی فوج اس وقت تک تمہارا سار دے گی جب تک تمہارے انظر امان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گے تو غریب نہیں غریب نواز بن گے یہ اس کی اجازت ہے اس کے لیے اگر کوئی اجازت لینا چاہے کوئی پیری مریدی نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے ایک اللہ رسول کا حکم ہے جو تم کو سنا رہے ہیں اگر تم یہ مشکل کرو گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ پاؤ گے سبحان اللہ تو اس کے لیے اگر کوئی صاحب اجازت لینا چاہے تو میری زبان کے ساتھ اللہ ہو پڑیں گے اجازت ہو جائے گی دربار پہ آکے پرکٹس کریں انشاءاللہ ان کو کامیابی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن تمام پر رات جو ہیں وہ زبان سے تین مرتبہ اکرار کریں اللہ ہو تو ان کے جل کے اجازت لے جس کو جی چاہے پڑے یا نہ پڑے اجازت لے رہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا لا محمد رسول اللہ بس اطاف کریں